بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ فائیو ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں گلندر ذات آواز تالیہ مصنف امجد جاوید ٹھیک ہے اب مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں سارا معاملہ پولیس حل کر دے گی یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھا اور مصافی کے لئے ہاتھ بڑھایا میں روایتی طریقے سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کے ساتھ مصافہ کیا اس نے ایک نگاہ میرے چہرے پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا میں اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ اپنی سات آئے لوگوں کے ساتھ کچھے راستے پر گاڑیاں دڑاتے ہوئے نگاہوں سے اوجل نہیں ہو گئے میں دھیرے سے ہس دیا مجھے اپنی انگلی پر نچانے والے اب خود ناچنے لگے تھے مغرب سے ذرا قبل میں نے گھر لے جانے کے لئے دودھ کا بردن بائیک کے پیچھے رکھا اور چل دیا گوالے کب کا دودھ لے جا چکے تھے دیرے سے گھر کا فاصلہ تقریباً اڑھائی کلومیٹر تھا جو سارے کا سارا کچھا تھا میں گاؤں میں داہل ہوا چوک تک آیا تو فضل کمہار نے مجھے روک لیا پھر جلدی سے بولا ابھی اپنی گلی میں مجھ جاؤ ادھر پولیس آئی ہوئی ہے تیرے گھر کے سامنے کھڑی ہے نا وہ جیپ میں نے تجسس سے پوچھا حالانکہ میرے لا شور میں کہی تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے وہ جب بھی بنی میرے گلے میں پھندہ بننے کی وجہ بنے گی اب وہ پھندہ بنتی ہے یا نہیں لیکن اس سے یہ تصدیق ہو جاتی کہ حملہ آورو کا تعلق کن سے تھا پیر زدہ وقاس یا سردار شاہ دین پتہ نہیں وہ جیپ کو گھیرے کھڑے ہیں تیری امہ نے تو کہا ہے کہ وہ آئے گا تو اس سے پوچھ لیں وہ آنے ہی والا ہے میں یہاں پر تیرے انتظار میں کھڑا تھا کہ تجھے بتا دو اس نے احسان جتانے والے انداز میں کہا تو میں نے اسے جواب نہیں دیا بلکہ آگے بڑھ گیا میں بھی شد سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ جیپ کس کی ہے گلے میں پولیس والے کھڑے تھے دو پولیس وین ایک جیپ اور ایک جدیب موڈل کی دو کارے بھی تھی میں نے بے دھڑک اپنی بائیک ان کے پاس روگ دی وہ مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے میں نے دودھ کا بردن اتارا ہی تھا کہ مجھے لگا جسے میرے گھر گھیرا تنگ کر رہے ہیں تب ہی ایک ادھیر عمر ایسیچو نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا میں نے اس درحان اس کے سینے پر لگے بیچ پر اس کا نام افضل رندہوہ پڑھ لیا تھا اس کے لہجہ کرخت تھا تم جمال ہو اور یہ گھر تمہارا ہے ہاں میں ہی جمال ہوں اور یہ میرا ہی گھر ہے ہریت میں نے پرسکون لہجے میں کہا ہم تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں چلو ہمارے ساتھ وہ بڑی باروب لہجے میں بولا کیوں مجھے گرفتار کرنا ہے میں نے تجسس سے پوچھا اب یہ الفاظ میرے موہ میں ہی تھے کہ پشت سے میری گردن پر زوردار گھونسا پڑا ایک لمحے کے لئے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے میں ایک دم سے بھنہا گیا لا شوری طرح پر وہ جی دودھ بھلا برتن میرے ہاتھ میں تھا میں نے گھما کر اندازے سے ایک بندے کے سر پر دے مارا اگلے ہی لمحے گنے اور رائفلیں میرے طرف سیدھی ہو گئے افضل رندہوہ نے انتہائی سرد سے اپنا ریوالور نکال لیا تھا حبردار حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کی پولیس والے مجھ پر ٹوٹ پڑے دودھ والا برتن میرے ہاتھ سے نکل گیا مجھے نہیں معلوم وہ کتنے تھے میں مضاحمت میں صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا کہ کوئی ذرب نازک جگہ پر نہ لگے پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا وہ نہ جانے کتنے تھے جو مجھے پیٹتے رہے میں بے دم سا ہونے لگا مجھے کچھ بھی سجا ہی نہیں دے رہا تھا ایسے میں مجھے کسی نے کمر سے پکڑ کر زمین سے اڑھایا اگلے ہی لمحے کئی ہاتھ میری طرف بڑھے انہوں نے کسی بوری کی مانت مجھے پولیس رینگمنٹ ٹھینک دیا تب مجھے اپنے سر پر شدید چوٹ کا احساس ہوا پھر میں دنیا اور مافیا سے بے حبر ہوتا چلا گیا نیا فیراغراف نام پولیس چوکی میں تینات موٹے سکھ افیسر نے اپنے سامنے کھڑے جسپال کے چہرے پر دیکھتے ہوئے تنز امیس لہجے میں پوچھا جسپال سنگھ اسے پرسکون لہجے میں جواب دیا باپ کا نام اس نے یوں تحقیر امیس لہجے میں پوچھا جیسے باہر سے آنے والے کسی سکھ کے باپ کا کوئی نام نہیں ہوتا آن جہانی کلوندر سنگھ اس بار پھر اس نے لہجے کے پرسکون رکھا تھا یہاں کس کے پاس آئے ہو اور کیوں اس بار پولیس افسر کے لہجے میں شک کا زہر گھلا ہوا تھا میں یہاں اپنے گھر آیا ہوں اس گھر میں میرے اباؤ ایتات کا گھر ہے جو اب بھی موجود ہے میں یہی پیدا ہوا ہوں اور اب جسپال نے جذباتی لہجے میں کچھ کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹ کر آفیسر بولا لیکن یہ سب تیرے انکاغذات میں نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی یہ میرے سوال کا جواب ہے جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤ موٹے آفیسر نے انتہائی حکارت اور حد تک امیز لہجے میں اکتاتے ہوئے کہا اس پر جسپال نے گہری سانس لی اور سمجھوتا کرنے والے انداز میں بولا میں انوجید سنگھ کے پاس آیا ہوں یہ میرا دوست ہے اس نے ذرا فاصلے پر بیٹھے ہوئے انوجید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جسپال کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سردپن ادھر آیا تھا کتنے دن کا پروگرام ہے آفیسر نے یوں کہا جیسے اس کی پہلے والی بات کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو جتنے دن کا ویزہ ہے اور جس کی مدت میں جب چاہے بڑھا سکتا ہوں یہ بات میرے کاغذات میں درج ہے اس بار لہجے میں سردپن کے ساتھ تنز بھی اتر آیا تھا موٹے آفیسر نے ذرا سی آنکھیں موند کر اس کی جانب دیکھا اور پھر سخت لہجے میں بولا ٹھیک ہے مگر تمہاری جتنی بھی مومنٹ ہوگی اس کی اطلاع یہاں دھانی میں ہونی چاہیے مطلب میں اس آزاد ملک میں بھی آزاد نہیں ہوں وہ آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا آزادی ہمیشہ پبندیوں کے ساتھ ملتی ہے مسٹر جسپال سنگھ ہر ملک کے قانون کی پاسداری کرنا پڑتی ہے اور ہم قانون کی حکمرانی ہی کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب تمہارے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوا کہ تم دہشتگرد نہیں ہو جس قدر یہ چانس ہے کہ تم یہاں امن و امان سے رہ کر واپس چلے جاؤ گے اتنے ہی چانس یہ بھی ہیں کہ تم کسی دشمن ملک کی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو سکھ آفیسر نے حکارت، تنز اور اکتار برے انداز میں کہا آپ ٹھیک کہتے ہو آفیسر ہر قوم، ہر ملک، ہر محکم اور ہر بندے کا اپنا ایک تاثر بھی ہوتا ہے اس کی اپنی قومی روایات بھی ہوتی ہیں اس کی اپنے اباؤ اداد کا ورثہ بھی ہوتا ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے آپ جبکہ مجھے ایک غیر ملکی اور مشکوک آدمی بنانے پر طل ہی گئے ہیں تو سنو آپ سے ملنے کے بعد بہارت، پنجاب اور حصوصاً سکھ قوم کے بارے میں میرا جو تاثر تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے اس کے لہجے میں بھی نفرت عبد کرائی تھی کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ ایک دم ہتھے سے ہی اکھڑ گیا اس لئے وہ اسی کے لہجے میں بولا وہی جو تم سمجھ گئے ہو نیا سوال بولو اس بار جسپال باوجود کوشش کے اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اس نے صاف لحظوں میں وہی کہہ دیا جو اس کی سمجھ میں آیا تھا پولیس آفیسر چند لمحے سوچتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اسی حتک امیز لہجے میں اس کے کاؤزہ سمیٹھ کر واپس دیتے ہوئے ایک جانب اشارہ کرتے بولا نہیں کوئی سوال نہیں ادھر جاؤ میرے اسیسٹن ستپال کے پاس اس کے پاس جا کر فارم پر کرو اور اس پر دستہت کر کے چلے جاؤ مگر میری ہدایت کو ذہن میں رکھنا اب جاؤ جسپال نے بمشکل ہوت پر قابو رکھا اپنی کاغذات پکڑے اور اپنی جانب دیکھتے ایک پولیس کانسٹیبل کی طرف دیکھا جس کی طرف آفیسر نے اشارہ کیا تھا اس کے پاس انوجید بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پاس چلا گیا کانسٹیبل ستپال نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھئے شکریہ اس نے کہا اور انوجید کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تب تک ستپال نے دراز میں سے ایک فارم نکال کر اس کے سامنے رکھا اور بڑے آرام سے بولا آپ پریشان نہ ہو ہمارے اس آفیسر کا سواو ہی ایسا ہے طبیعت کا کچھ گھرم ہے ویسے ہی اندر سے بہت اچھا آدمی ہے آپ یہاں ضروری معلومات لکھ کر دستہت کر دیں جس پال سنگھ نے ایک نگاہ میں وہ معلومات پڑی اور پھر جلدی جلدی سب لکھ کر اپنے دستہت کر دیے دوبارہ ایک نگاہ ڈال کر اسے دیتے ہوئے بولا یہ لیں کانسٹیبل نے ایک نگاہ فارم پر ڈالی اور پھر واپس رکھتے ہوئے ہنس کر بولا آپ اپنے ساتھ سکوچ وسکی تو لائے ہی ہوں گے نہیں میں نہیں لائے مگر تم کے پوچھ رہے ہو جس پال سنگھ نے چونک کر کہا تو انجید بولا وہ میں تمہیں بتا دوں گا پھر کانسٹیبل سے مہاتب ہو کر بولا تم آؤ ذرا میرے ساتھ باہر یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اس کے ساتھ ہی جس پال سنگھ بھی باہر جانے کے لئے لپکا تو کانسٹیبل کے ان کے پیچھے ہی آ گیا انجید نے اپنے جیم میں سے کچھ بڑے نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا اپنے آفیسر کو سمجھا دینا کہ ہمارے ساتھ اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ ذرا تمیز سے بات کیا کرے اگر نہیں سمجھتا تو اسے یہ بات کرنا سکھا دیں گے ہم اب جاؤ کانسٹیبل نے نوٹ جیب میں ڈالے اور واپس پلٹ گیا انجید نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جس پال کو سمجھایا تو وہ دونوں گاڑی کی جانے بڑھ گئے یار مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس پر جس پال سنگھ نے کہا جب وہ تھانی کے حدود سے باہر نکل رہے تھے پھر جب گاڑی میں بیٹھ چکے تو انجید نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے تلہی سے کہا تیرہ کیا مطلب ہے مجھے اس پر پیار آ رہا ہے تو پھر انہیں رشوت دینے کی کیا ضرورت تھی اس نے پوچھا رشوت میں نے کون سے رشوت دی ہے میں نے کون سے کوئی ناجائز کام کروایا ہے تم سمجھو جس پال یہاں جائز کام کے لیے بھی رقم دینا پڑتی ہے سمجھ لو یہ بھی غنڈا ٹیکس ہے یا بھتا ورنہ یہ جائز کام کو بھی اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ بس انجید نے اکتائے و انداز میں کہا آئندہ تم نے کسی بھی ماملے میں یوں رقم ضائع نہیں کرنی میں ہوت چاہوں گا کہ یہ میرے کام کو مشکل بنائے جس پال سنگھ نے سوچتے ہوئے لاجمی کہا وہ کیوں انجید نے پوچھا یہ میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا جس پال نے کہا اور سامنے دیکھنے لگا اس پر انجید ہموش ہو گیا اس وقت سورج غروب ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا جب وہ پولیس چوکی سے نکلے نیا پیراغراف میرے ہواس بیدار ہوئے تو میں ایک اندھیرے کمرے میں تھا پھر کچھ دیر بعد مجھے روشنی کا احساس ہونے لگا مجھے اپنے گردوں پیش کا احساس ہوا تو دیکھا کہ کچھ پولیس والے کھڑے تھے اور میں فرش پر چھت لٹا ہوا تھا ایک پولیس والے کے ہاتھوں میں پانی کی بوتل تھی جس سے وہ پانی میرے چہرے پر پھینک رہا تھا باوجود ہائش کے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکا میں نے اپنی طرف سے چیخ کر کہا کہ مجھ پر پانی مت پھینکو لیکن میرے لبو سے ایک لفظ تک ادا نہیں ہو پایا مجھے یوں لگا جیسے میں پتھر کا بوت بن گیا ہوں پھر آہستہ آہستہ مجھے ہوش آنے لگا یہاں تک کہ مجھے اردگرد کی آوازیں ساف سنائی دینے لگیں اوہے ہوش نہیں آیا کسی نے کرخت آوازیں پوچھتے ہوئے نہائی تو غلیز انداز میں گالی دی تب ہی میرے قریب سے ہی آواز آئی بس آہی گیا ہے جی تو پھر لے آو اسے اتنا کہنے کے بعد گالیوں کی ایک لمبی فرس تھی جسے برداشت کرنا انتہائی نممکن تھا میرے بدن میں آنکھ بڑک اٹھی میرے ہوش کرنے پر انہوں نے مجھے زبردستی اٹھایا اور چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے افضل رندہوہ کے سامنے پیش کر دیا اس نے میری طرف دیکھا اور کرسی کی ٹیک چھوڑ کر بولا اوے اب جلدی سے بک دے ڈکیتی کا مال کدھر ہے میں اس وقت تک پورے حواس میں آ گیا تھا اس لئے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولا تیری بہن کے گھر پڑا ہے جہیز کی کمی تھی وہ پوری کی ہے میرے اس طرح کہنے پر وہ بری طرح چونگ گیا حیرت سے چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا پھر بجائے بھڑکنے کے اسی کرخت لہتے میں یوں بولا جیسے میں نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیپ تیرے گھر کے باہر سے برامت ہو گئی ہے یہ میرے سامنے چودری حفیظ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیٹے سے گاڑی چھینی گئی تھی جو مال اس نے کہنا چاہا مگر میں نے ٹوکتے ہوئے کہا اگر کوئی تیری بیوی میرے گھر کے سامنے لا کر چھوڑ دے گا تو کیا اسے بھی میں نے گواہ کیا ہے اے زیانہ سیانہ نہ بن اور اپنی زبان کابو میں رکھ ورنہ تیرے بدن کا ہر سراح بولے گا کہ مال کدھر ہے بغیرت اس نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا میں رخ پھیر کر اس چودری حفیظ کو دیکھنے لگا جو بڑے تھسے سے کرسی پر برا جوان تھا میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا یہ کون ہے اور میری گھر سے باہر جیب تک کیسے پہنچا یہ سوال میری ذہن میں گونج کر رہ گئے تب میں نے افضل رندہوہ سے کہا تب افضل رندہوہ نے مجھ سے کہا اتنی یہ ٹھکائی کے بعد تجھے کل آ جانے چاہیے ورنہ رات بھر تیرے جسم کی ریشے تک ادھر جائیں گے اوے سونوے رندہوے اس جیب پر چھے حملہ اور اصلے سمیت مجھے قتل کرنے کے لئے آئے تھے میں نے ان بزدلو کو مارا بکھایا یہ جیب ان لوگوں نے وہاں چھوڑی اور بھاگ گئے مجھے نہ کسی ڈکیتی کا پتہ ہے نہ میں کسی مال کے بارے میں جھانتا ہوں یہی سچ ہے اور یہی میرا بیان ہے اب تو جو چاہے کر لے میرا بیان بھی یہی رہنا ہے لیکن یہ بات یاد رکھ اپنی اتنی ہی اوقات دکھانا جتنی تو بعد میں برداشت کر سکے میں اتنا کہہ کر ہموش ہو گیا وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت دیکھ رہا تھا چند لمحے یوں ہی گزر کے وہ انتہائی غزبناک لہجے میں بولا تو بول کہاں سے رہا ہے مجھے تو اتنا بے وکوف نہیں لگتا کہ تجھے یہی معلوم نہ ہو کہ تو کھڑا کہاں اور کس سے بات کر رہا ہے تو میری اوقات دیکھنا چاہتا ہے تو پھر دیکھ میں دکھاتا ہوں تجھے اپنی اوقات یہ کہہ کر اس نے چودری حفیظ کی طرف دیکھا چودری صاحب آج آپ جائیں میں ذرا اسے بات کرنا سکھا لوں کل آپ تشریف لائیں میں جیپ آپ کے حوالے کر دوں گا جیپ بہتر وہ اٹھتے ہوئے بولا تب ہی اس نے دوسرے کمرے میں موجود اپنے ساتھیوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور تھانے سے نکلتا چلا گیا تب ہی افسر رنداوے نے اپنے قریب کھڑے پولیس والوں سے کہا اوے لے جاؤ اسے اور چھترول کر کے سمجھاؤ یہ بولتے کیسے ہیں آج رات کوئی ڈکیتی کوئی مال برامت کرانی کی ضرورت نہیں ہے مرتا ہے تو مر جائے میں سنبھال لوں گا کیوں تمہارے ہاں مردو کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں کون سا رشتہ دے گا مجھے میں نے انتہائی نفرت سے تنزیہ انداز میں کہا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا میں اسے جس قدر غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا میری ہر کوشش بیکار جا رہی تھی وہ میرا ارادہ بھام کیا تھا یا قدرتی طور پر وہ کچھ نہیں کر رہا تھا جو میں چاہ رہا تھا اس بار جو میں نے کہا تو واقتاً غصے میں وہ اپنے حواس کو بیٹھا اور پوری قوت سے مجھے تھپڑ ماننے کیلئے لفکا یہی وہ موقع تھا جس کے لئے میں کوشش کر رہا تھا اس کا دائیں ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا بائیں ہاتھ کی بھینچی مٹھی کمر کے پیچھے تھی وہی ایک لمحہ تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کے ریوال پر پرحال ڈال دیا دوسرا ہاتھ اس کی مٹھی والے بازو پر ڈالا اور چشمی زدن میں گھوم کر اس کی گردن میں بازو ہمائل کر دیا وہ ایک دھم سے ٹھٹک گیا اور پھر وہیں ساکت ہو گیا میں نے ریوالور کے وزن سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ حالی نہیں ہے وہ سیفٹی کیچ نہیں ہٹا ہوا تھا میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ریوالور لاکر سیفٹی کیچ ہٹا لیا اور سرد لہنجے میں بولا یہ ہے تیری اوقات اب چل وہیں لے چل جہاں سے تو مجھے لائیا تھا ورہا تو تو مرے گا ہی باقی کا مجھے پتہ نہیں دیکھ گولی نہیں چلانا میں تجھے لے چلتا ہوں چل اس نے تیزی سے کہا اور باہر جانے کو تیار ہو گیا قریب کھڑے سپاہی اس صورتحال سے حواس باختہ ہو گئے تھے ان میں سے ایک تیزی سے باہر کی جانے بھاگا میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ کر بھاگا تھا چاہے انتہائی غصے میں ہی سہی مگر میں خواں مہا خود کو مجرم ثابت کر رہا تھا میرا لا شعور مجھے ایسی حرکت کرنے سے باز رکھ رہا تھا مگر میں اس وقت مگر وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں ذرا سی بھی کمزوری دکھاؤں بعد میں جو ہوتا وہ میں بھوگت لیتا اس وقت جو انہوں نے مجھے زلیل کر کے پکڑا تھا اس نے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا تھا میں رندہوہ کو قابو کیے جب اندرونی کمرے سے باہر برامدے میں آیا تو پورے تھانے میں لوگ ہم دونوں کا تماشا کر رہے تھے ان میں پولیس والے بھی تھے اور سویلین بھی کچھ جذباتی پولیس والوں نے اپنے گنے سیدھی کی اور کچھ غیر ارادی طور پر ہماری جانب لگ کے مگر افصل رندہوہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اس سے پہلے کہ میں برامدے کی دو چار سیڑھیاں اتر کر سہن حبور کرتا اور پھر باہر نکل جاتا تھانے میں آگے پیچھے دو گاڑیاں تیزی سے آن رکی سفید رنگ کی کار میں سے شازیب باہر نکلا وہ میری جانب حیرت سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر مسکرات تھی میری توجہ بٹی اور شاید اس پر اصل رندہوے نے میری گرفت کو ڈھینی محسوس کیا اسی لئے میرا بازو اپنی گردن سے ہٹانے کی تیزی سے کوشش کی میں نے اسے مزید دبا دیا یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر اُبر پڑیں یہ لمحوں میں ہوا تھا دوسری گاڑی فور ویل جیب تھی جس کے شیشے کالے تھے اس میں سے پیر زیادہ وقاس باہر آیا وہ میری طرف انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکرات تھی تبیشہ زیب نے انچی آواز میں کہا چھوڑ دے جمال اسے میں آ گیا ہوں اب یہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے میں نے افصل رندہوے کو چھوڑنے میں ذرا سا توقف کیا تھا شاید اسی لئے پیو زیادہ وقار پرسکون مگر بھاری لہجے میں بولا اب چھوڑ بھی دے یار یہ رندہوہ اپنا ہی بندہ ہے میں نے ایک دم سے اسے چھوڑا تو وہ کھانسنے لگا میں نے ریوالور کے چیمبر میں سے گولیاں نکالی اور حالی ریوالور اس کے ہولسٹر میں ڈالنے کی بجائے اس کی جانب بڑھا دیا جسے اس نے آرام سے پکڑ لیا اس کے انداز میں شرمندگی کا بھرپور تاثر تھا میں باہر کی جانب نہیں لپکا بلکہ واپس مڑا اور ایسا چکے کمرے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آگے اس بار رندہوے کی جھرت نہیں ہوئی کہ وہ میری جانب ٹیڑی آنکھ سے بھی دیکھے میرے دائیں جانب پیرزادہ وکاس اور بائیں جانب شازیب آ کر بیٹھ گئی کیوں پکڑ کر لائے ہو اسے شازیب نے بظاہر پرسکون انداز سے پوچھا لیکن اس کے لہجے میں غصہ چھلک رہا تھا گاڑی برامت ہوئی تھی اس سے چند دن پہلے ڈکیتی ہوئی تھی اس میں رندہوے نے کہنا چاہا مگر اس نے بات کارتے ہوئے پیرزادہ وکاس سے پوچھا یہ بتایا کس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی کی ہے وہ چودری حفیظ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں تھے انہوں نے بتایا تو میں نے چھاپا مارا اور گاڑی مل گئی رندہوے نے پورے اعتماد سے کہا وہ اس وقت تک کافی حوصلہ پکڑ چکا تھا یہ تصدیق کیے بغیر کہ گاڑی اس نے چھرائی ہے یا نہیں تم اسے پکڑ کر یہاں تھانے میں لے آئے اور وہ بھی اس قدر زلیل کر کے کیوں اس کا جواب دو شازیب نے غصے میں کہا سچ کیا ہے وہ بولو انسپیکٹر یہ بچوں جیسی باتیں مت کرو ورنہ مجھے اور شازیب کو یہاں دیکھ کر تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ علاقہ تمہارے لئے عذاب بن جائے گا پیر زدہ وقاس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چند لمحے ہموش رہا پھر علشتے میں بولا دیکھئے ابھی آپ اسے لے جائیں میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا رندہوے نے یہ لفظ بہت مشکل سے کہے تھے شاید اس کے اندر ہی اندر کچھ اور لاوہ پک رہا تھا کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ عذیت محسوس کر رہا تھا میں نے اس کی عذیت میں اضافہ کرنے کے ہاتھر کہا دراصل یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا اس میں بیچارے پولیس والے بھی کیا کریں جاگرداروں وڈیروں سیاسی لیڈروں اور سرکاری افسروں کی حفاظت کرتے کرتے ان میں غلامی کی عادت آ چکی ہے یہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں یا رشوت کی انہیں صرف وریبوں پر تشدد اور مسلوموں پر ظلم کرنا آتا ہے ورنہ یہ میرے مجھے ہی میرے ہی گھر کے سامنے جو زلیل کر کے نہ لاتا پتہ نہیں اس نے کس کی غلامی کی ہے رنداوے بول دے کس کی غلامی کی ہے تُو نے میرے لہجے میں تنس کی کاٹ کچھ زیادہ ہی آگئی تھی میرا اگلا ہوا زہر برداشت کرتے ہوئے اسے تحمل سے کہا تیری طرح جو ہاں ہاں اپنی جرت دکھاتے پھرتے ہیں نا پھر ان کی چمڑی ادھرتی ہے تو پہچانے نہیں جاتے ان دو موزز لوگوں کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اب اپنی زبان کو لگام دے افصل رنداوے اپنی مزید بیستی برداشت نہیں کرسکا تب ہی پیرزادہ وقاس بولا میرے سوال کا جواب نہیں دیا انسپیکٹر تم نے تیری ہموشی سے علاقے میں کتنی بڑی الجن پیدا ہو سکتی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کرسکتے اس کی یوں کہنے پر رنداوے نے خود پر کابو پاتے ہوئے پیرزادہ وقاس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا آپ مجھ پر یقین کریں گے کروں گا اس نے اگدم سے کہا تو پھر سنیں مجھے میرے ایک عالی آفیسر کا فون ملا یہ جیب جو اس کے گھر کے سامنے ملی ہے یہ ملک سجاد کے بیٹے کی ہے وہی ملک سجاد جو اس وقت وفا کی وزیر ہے چودری حفیظ اس کا بھیجا ہوا بندہ تھا اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا کیا نہیں میں نے آفیسر کا حکم مانا ہے چند دن پہلے ڈکیٹی میں یہ گاڑی چھینی گئی تھی جو میں نے برامت کی ہے درمیان کی کہانی کیا ہے میں نہیں جانتا وہ تزبزب برے انداز میں تو پھر اپنے اس عالی آفیسر کو ریپورٹ کرو اور اسے پوری کہانی سمجھاؤ کیونکہ اس گاڑی پر چھے مسلح افراد اس پر قاتلانہ حملہ کرنے آئے تھے اور دوسری بات اپنے عالی آفیسر کو یہ سمجھا دو جمال کو ہاتھ لگانے سے پہلے حویلی سے اجازت دینا ہوگی یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا تبھی پیرزادہ وقاس بھی اٹھ گیا ہم تینوں باہر سہن میں آگئے میری حالت ہاسی حراب تھی چلو ہسپتال چلتے ہیں پیرزادہ نے کہا نہیں میں گھر جاؤں گا میں اپنی چوٹو کا اداع جھت کرلوں گا میں نے کہا تو شازیب نے کار کا گیٹ کھول دیا تبھی پیرزادہ بولا شازیب مجھ پر کسی قسم کا شک مت کرنا میں منافقوں کی طرح سیاست نہیں کرتا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی ولدیت میں کچھ شک ہوتا ہے میں میدان کے بندہ ہوں ہار جیت اپنی جگہ زندگی رہی تو تیرے ساتھ مقابلہ کرتا رہوں گا مگر جمال کے بارے میں میری کوئی سازش نہیں یہ ذہن میں رکھنا میں تم پر یقین کرتا ہوں وقاس بس یہ جیپ والے معاملے میں تعاون کرو ورنہ میں جمال کے شک دور نہیں کر پاؤں گا یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا پورے دھانی کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اس وقت میرے بدن میں ٹی سے اٹھ رہی تھی میں جلد از جلد گھر پہنچانا چاہتا تھا رات تیزی سے سر پر آ رہی تھی اور میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں نہیں تو پھر تیسرا کون ہے نیا پیراگراف وہ پھر وہیں پر آگے جہاں سے انوجیت نے اپنا گھر دکھایا تھا گاڑی پکی سڑک سے اتر کے پختہ راستے پر چل رہی تھی کچھ ہی فاصلے پر وہ سرخ اور سفید حویلی نماغ کوٹھی دکھائے دے رہی تھی جس پال سنگھ کا نماغ ابھی تک گرم تھا اسے پولیس چوکی میں افیسر کی باتیں بہت بری لگی تھی مگر اس کے ساتھ ہی لا شعوری طور پر اس کے دیمان میں بہت سارے سوال جنم لینے لگے یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا کہ اسے اس نہد پر سوچنے کا موقع مل گیا کہ یہاں بہارت میں اس کی حیثیت کیا ہے ہر سوال اپنی توجہ چاہ رہا تھا لیکن وہ وقت نہیں تھا کہ اس پر سوچ سکتا وہ پوری توجہ وہ پوری توجہ سے اس پر گوھر کرنا چاہ رہا تھا گھر بہت قریب آ گیا تھا جیسے ہی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی چوکی دار نے گیٹ کھول دیا اوے تُنہیں ہان تو دیا ہی نہیں اور جسپال سنگھ نے یوں ہی کہا یار اندر ہمارا انتظار ہو رہا ہے اور جس راستے سے ہم آئے ہیں وہ چھت سے ساپ دکھائے دیتا ہے اوہ تب ہی کہوں جسپال کے چہرے پر بشاشت اتر آئی تھی کوٹھی کے اندر بڑا سالان تھا جس کے گرد ایک سیاہ سڑک بڑے سارے پورچ سے ہو کر دوسرے گیٹ تک چلی گئی تھی انوجیت نے گاڑی پورچ میں روکی تو سیاہ داہلی دروازہ کھل گیا جس کے درمیان کلجیت کور کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا وہ گاڑی سے اتر کر ان کی جانب بڑھا کلجیت کور نے کٹوری میں پڑا تیل دروازے کے دونوں جانب ڈالا اور اس کی نظر اتاری اور پھر تھال تریب تھڑی لڑکی کو تھما کر جسپال کو گلے لگا لیا آپ اتر دن بھاگ ہمارے کی تُو نے اس گھر میں اپنا قدم رکھا پھر وہ رہداری کی جانب چل پڑے ڈرائنگ روم میں کچھ لوگ موجود تھے جن میں سے کچھ مرد اور زیادہ ہوادین تھی وہ سب بڑی عمر کے تھے اس نے سب کو ہاتھ جوڑ کر فتح بلائی جس کا سب ہی نے جواب دیا پھر اس نے مرد حضرات سے ہاتھ میں لیا ہوادین سے پیار لیا تب ہی کلجیت کور نے کہا ادھر آ پتر ادھر بیٹھ میرے پاس ایک صوفی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی بیٹھ گئی تھی اس کے بیٹھتے ہی کلجیت کور نے کہا یہ سب تیری آمد کا سن کر بہت ہوش ہوئے تھے یہ سب تیرے باپو اور ماں کے ملنے والے ہیں شاید اس ملاقات میں تو ان کے نام بھی یاد نہ رکھ سکے مگر یہ تیرے لیے یہاں پر ہیں ہم سب تیری آمد پر بہت ہوش ہیں ایک خواب تھا جو پورا ہوتا ہوا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا موسیقی